موسیقی میں کرنل احسان ملک اپنے دل و جان سے عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں اور موجود حالات میں میری یہ اپنے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس بلک اور قوم کی خاطر عمران خان کو مکمل طور پر سپورٹ کریں موسیقی 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 اسلام علیکم موسیقی 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 اس سلام علیکم میں برگیڈیر شاہد مسود ریٹائر میں سپورٹ امران خان میں کنود الفکار میں سپورٹ امران خان شکریہ میں ریٹائر کرنل شاکر را بہترین میں سپورٹ امران خان اظہار کیا کہ پاکستان آرمی کے ائر فورس نیوی کے ریٹائرڈ آفیسرز وہ امران خان کی حمایت میں ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں یا وہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے تو انٹرنیٹ پر ڈال رہے ہیں جس میں وہ یکچہتی کا اظہار کر رہے ہیں امران خان کے ساتھ آسین اقبال صاحب کی ٹویٹ میں یہ لکھا تھا کہ فوج کے آفیسر جو ہیں ریٹائرڈ آفیسر یہ اپنے ادارے کو بندام کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے لکھنا ہی ہے کچھ یا ایسے میسیجز دینے ہیں جو کہ امران خان کی فیور میں ہوں تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنا رینک ساتھ نہ لکھیں صرف نام لکھیں آپ ذرا نفرت اور ذہنیت دیکھیں ان لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ امران خان کی فیور میں پاکستان میں کوئی آدمی نظر نہ آئے کیوں اس لیے کہ اس نے کرپشن کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا آج ساری کرپ مافیا اکٹھے ہیں اور یہ فرد چند لوگوں کے ساتھ جو اس کی پارٹی کے ہیں وہ اکیلا تنہا ان کو نہ صرف ان کو برا لگ رہا ہے بلکہ وہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہے جو ایک سرسوین ہیں پاکستان آدمی کے ریٹائرڈ آفیسرز وہ پاکستان میں سب سے زیادہ باشعور طبقہ جو ہے اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کچھ وہ اپنے ملک کے خلاف بغاوتیں خطرات ساتشیں جتنا وہ سمجھتے ہیں وہ ہمارا ایک عام شہری نہیں سمجھتا ملک کے مفادات کو جتنا وہ قریب سے جانتے ہیں یہ ایک امران خان نے پاکستان کی بات کی تھی امران خان بھی کر سکتا تھا کہ مال لوٹ کے کرپشن بغیرہ کر کے اپنے جائدادیں بنا لیکن اس نے تو یہ نہیں حضرات کو زیب دیتا ہے کہ یہ ہم جیسے ریٹائرڈ فوجی جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگی جوانی اپنی وہ قوم کے دفعہ میں گزاری ان کے اوپر انگلی اٹھائیں یہ ہماری کنٹریبیشن آج بھی ہے پھر ان کا دوگلہ پان دیکھئے کہ اگر کوئی ریٹائرڈ فوجی ان کی پولٹیکل پارٹی جوان کر لے اور ان کی لائن ٹو کر لے اور ان کے جو جو کچھ یہ حرکات اور کام کرتے ہیں اس میں ملوث ہو کے وہ بھی شامل ہو جائے ساتھ یا کم از کم کچھ نہیں تو ان کی تابداری شروع کر دے تو اس پہ ان کو کوئی اتراز نہیں لیکن اگر عمران خان کے ساتھ کوئی افجیتی کا اظہار کر دے تو اس پہ ان کو اتراز ہے دوسری طرف یہ ڈس انفرمیشن پھیلاتے ہیں انہوں نے بشمار ڈس انفرمیشن پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ اپنے نام کر لی ہے حقیقت یہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی نے کبھی زمین لی لی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زمین دارہ ہمارا کام نہیں نہ ہم یہ چیزیں جانتے ہیں نہ سنبھال سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں اور انہینی کیس میرا کیا حق ہے میرا کیا رائٹ ہے کہ میں جا کے زمینیں لیتا پھر ہوں مجھے تو جو میرا رائٹ ہے وہ گورمنٹ نے دے دیا اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں معاشرے میں اپنے لیے کام کرتا رہا چار پیسے فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان کئی لحاظ سے پچھلے دور سے بہتر ہے پرائم نیسٹ نے اپنے تقریر میں بھی کئی چیزوں کا ذکر کیا اس مشکل دور میں جبکہ تباہی مچا دی کوریڈ نے پوری دنیا میں اس وقت آپ کی اکانومی بہتری کے طرف جاتی نظر آئے وہ آرڈرز جو کہ بھارت کو اور بنگلہ دیش کو مل رہے تھے وہ پاکستان کو ملے باہر کی دنیا سے ایکسپورٹ صاحب کی بڑی بھارت میں اور بنگلہ دیش میں کورام مچا انہوں نے اپنے حکورانوں کو پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا کیوں نہیں ہمارا ہماری اکانومی آگے کیوں نہیں جاری ہمارے آرڈرز کہاں چلے گئے تو انڈسٹری نہیں لگ رہی ہے یہ تبدیلی تو آئے رہی تھی لیکن باقی تبدیلیاں جو میں دیکھتا ہوں معاشرے میں آپ دیکھئے کہ عمران خان پکڑ تو نہیں سکا پکڑ پکڑا کیا مطلب کیسز تو بنے لیکن ہماری جو ہمارے انصاف کا سلسلہ ہے جیسا ہے وہ اور جیسے ہمارے ادارے ہیں جو کہ کرپ کیے ہوئے ہیں انہی پارٹیوں نے وہ سزا تو نہیں دے رہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کو کرپٹ اور چور کہنے والے آج ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے سٹیج کے اوپر وہ بڑے فخر سے لہر آ رہے ہیں اور زرداری صاحب نے کہا تھا کہ امیہ صاحب جو ہے یہ گریٹر پنجاب انڈیا کے پنجاب کے ساتھ پنجاب کو ملانا چاہتا ہے اتنے گھنونے الزام اور پھر آپ ان کے ساتھ مل جائیں تو یہ عمران خان کا ہی کمال ہے کہ اس نے تمام اس طرح کے لوگوں کو ملا کے ایک جگہ ڈھیر کر دیا حکومت کرتے رہے اور ملک کا بڑا غرق کیا آج وہ اس حکومت سے تبدیلی مانگ رہے ہیں جس نے تین سال کی تین سال کی حکومت اور چالی سال کی کرتو تھے اور آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے تبدیل نہیں کیا پاکستان ہمیں تو وہ تبدیلی نظر آنی چاہیے تھی تبدیلیاں تو بہت ہیں دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے